آپ کا فیورٹ شیف کون ہے تو بہن بھائیوں ویسا کہ میری ماما نے بھی ککنگ کا کورس کیا ہوا ہے میں کچھ ریسپی جو ہے نا اپنی ماما سے بھی سیدھکا ہوں پر ایک خود ہے نا کہ فیورٹ شیف یہ ہے کہ میں نے اس کے جیسا شیف بننا ہے تو وہ میرے بہت پیارے جو ہے نا میرے شیف سر اجازہ انساری بہت ہی جو ہے نا میرے اچھی ہے اور ان کا جو ہے بتانے کا طریقہ ان کا سمجھانے کا طریقہ اور ایک بار آپ اس طریقے سے بنا کر کسی کو شرف کری رہے گا میں آپ سے کہتا ہوں کہ وہ آپ کی تریف کیے بغیر رہ نہیں سکتا تو دیکھیں ماشاء اللہ کتنی پیارے لگ رہے ہیں ہمارا جوز ماشاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پہلے بہن بھائیوں کیا حال ہے جاہ بھی رہے ہیں کچھ جائیں آباد ہیں تو بہن بھائیوں آج کی مزدار ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آج کی ویڈیو کا گاتھ اللہ کے ایک صرف فرمان سے کروں گا اللہ تعالی نے فرمایا فابی ایہی عالی ربی کمات وقت زیبان تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلا ہوگے تو بہن بھائیوں آمیں بہت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں جو ہم موسمی پھلتا ہے تو آج ہم موسمی پھلتر بھول جو ہے ہم اس کا شربت بنائیں گے اور ہمیں ان پھلوں سے جو ہے موسمی پھلوں سے جو ہے ہمیں فائدہ بھی اٹھانا چاہیے آج ہم بہت یونیک طریقے میں اور بہت بیوٹی فل اور نیٹ اینڈ کلین طریقے میں آج ہم واتر میلن جوز برائیں گے تو بہن بھائیوں ابھی ہم اپنا مزیدار یونیک اور بیسٹ اور نیٹ اینڈ کلین تربوس کا شربت بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور تربوس کے شربت بنانے کے لئے ہم نے کیا کیا لیا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں فرسٹ او فال جہاں پہ ہم نے ایک باول لیا ہے اور یہاں پہ ہم نے تربوس کو اچھی طرح سا کٹنگ کر کے کیوپس کے در اس کو کٹنگ کر لیا ہے یہ والا جو تربوس ہے ہم اس کو اچھی طرح سے گرینڈ کر کے مزیدار نیٹ اینڈ کلین اور بیوٹی فل اور یونیک تربوس کا جوز بنائیں گے یہاں پہ ہم نے تربوس کے خوبصورت چھوٹے چھوٹے باریک باریک چنگس کی صورت میں تربوس کے ایک برابر ہم نے پیس کٹنگ کر لیا ہے اور آپ نے خیال رکھنا ہے جو چنگس ہیں وہ ہمارے ایک برابر ہوں کٹنگ ہونے چاہیے کیونکہ جب یہ گلاس یا پھر جگ کے اندر کسی بھی چیز کے اندر ایڈ ہو تاکہ ہمارے چنگس جوہاں انتہائی جوہاں خوبصورت اور یونیک لگیں تو بہن بھئیو یہاں پہ سپائسیس کی صورت میں واتر میلن کے اندر ایڈ کرنے کے لیے یہاں پہ ہم نے سالٹ لیا ہے ہاف ٹی سپون اور ہم نے یہاں پہ کالی مرچ لیا ہے کورٹر ٹی سپون یہ آپ نے ضرور ڈالنی کیونکہ اسے ایک بہت پیارا یونیک ٹیسٹ اور ایک اتنا مزیدار یونیک وے میں بیوٹی فل اور بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور میں آپ کو کہتا ہوں یہ ایک بار آپ جووس بنائیں گے اور آپ کو جو بندہ بھی جو بھی ہے پیے گا آپ کی طریف کے یہ بغیر رہ نہیں سکتا تو ابھی جوہاں ہم اپنا خوبصورہ یونیک وے میں جوہاں وارٹر میلن جووس بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو بہن بھائیو یہاں پہ جوہاں ہم نے شگر لیا شگر پورا کپ نے ایڈ کرنا ہے یہ تو ویسے ہی ہم نے کپ کی صورت میں جو لیا ہے آپ تری سے فور ٹی بل پورن ایڈ کر سکتے ہیں اور شگر جوہاں اپشنل ہے کئی لوگ نہیں ڈالتے ہیں کئی لوگ جوہاں ڈالتے ہیں کئی لوگ جوہاں نیچرل جوہاں جوہاں زیادہ پینا پسند کرتے ہیں شگر جوہاں زیادہ لوگ نہیں ایڈ کرتے ہیں پھر بھی جوہاں میں اپنے پیارے بہن بھائیو کو کچھ اچھا سکھا سکھوں تو اس لئے جوہاں شگر بھی ہم ایڈ کرتے ہیں اور ابھی جوہاں ہم اپنا پیارا وارٹر میلن جووس بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یونیک جووس بیوٹی فل جووس اور نیچرلن جووس اور اس جووس میں جوہاں سفائی کا خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ اس دوس کو آپ جتنی سفائی سے بنائیں گے اتنے مزے کا آپ کا یہ جووس بنے گا تو ابھی ہم اس کو سارا کچھ جگ کے اندر ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے گرینڈ کر لیتے ہیں تو بہن بھائیو ابھی جوہاں ہم اپنا وارٹر میلن جووس جگرینڈ کر لیتے ہیں گرینڈنگ والے وارٹر میلن میں ہم نے یہ والا وارٹر میلن ایڈ کرنا یہ والا وارٹر میلن آپ نے نہیں ایڈ کرنا اس کا پروسس کیا ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو بعد میں بتاتا ہوں اور سپائی سی طرح یہ بھی ہم ایڈ کر دیں گے تو بہن بھائیو یہاں بلینڈنگ جار کے اندر تربوز کو شگر وغیرہ اور سپائی سی وغیرہ میں نے ایڈ کر دی ہیں تو ابھی جوہاں اس کو اچھی طرح سے گرینڈ کر لیتے ہیں اور پھر جوہاں اس کو اچھی طرح سے چھان لیتے ہیں تو بہن بھائیو ماشااللہ ماشااللہ ہمارا جوہاں اچھی طرح گرینڈ ہو چکے یہاں پیڈہ ہے نا ہم نے پونی کی مدد ہمارے پنجاب میں اس کو پونی کہتے آپ چھنی کہلیں جس کی مدد سے جوہاں ہم نے اپنا تربوز کا جوہاں اچھی طرح سے چھان لیتے ہیں تربوز کا جوہاں ہے ہمارا چھ bure요 جوہی ہے تو بہن بھائیو ماشااللہ ماشااللہ چنکس کٹنگ کر لیے تھے اس سے ایک یونیک ٹیسٹ آتا ہے اور جب پیتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے چنکس آپ کے موہ میں آتے ہیں تو بہت لذیذ لگتے ہیں تو ابھی ہم اس کو اچھی طرح سے ایڈ کر لیں گے بسم اللہ رمار وائیم تو بہن بھئیو ابھی ہم اس کے اندر آئس کیوب سے ایڈ کر لیں گے بسم اللہ رمار وائیم تو بہن بھئیو ماشاءاللہ دیکھیں کتنا پیارا جائے ہمارا واتر میلن جوس جو ہے ریڈی ہو چکا ہے جہاں پہ جائے ہم نے گلاس لے لیا ہے ابھی گلاس کے اندر جائے ہم اس چمچ کی مدد سے جو ہے نا واتر میلن جوس اس کے اندر ڈال دیتے ہیں بسم اللہ رمار وائیم تو بہن بھئیو ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا واتر میلن جوس کتنا یونیک اور کتنا جو ہے بیوٹی فل اور دیکھیں ماشاءاللہ دیکھنے سے ہی لذیذ لگ رہا ہے میں آپ کو رکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ یہ جوز جو ہے نمزان میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ایک بار آپ اس طریقے سے بنا کے جو ہے کسی کو سرف کری جیگا میں آپ سے کہتا ہوں کہ وہ آپ کی تریف کیے بغیر رہ نہیں سکتا تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیارے لگ رہے ہیں ہمارا جوز ماشاءاللہ تو بہن بھائیو ماشاءاللہ ماشاءاللہ وارٹر میلون والی ہماری ریسپی تیارا اور میں نے آپ کو دکھا دی تو بہن بھائیو یہاں پہ میں نے آپ سے ایک بات کرنی تھی کہ میرے کافی بہن بھائی مجھ سے کمنٹ میں پوچھے تھے کہ آپ کا فیورٹ شیف کون ہے تو بہن بھائیو ویسا کہ میری ماما نے بھی کوکنگ کا کورس کیا ہوا ہے میں کچھ ریسپی جو ہے نا اپنی ماما سے بھی سیدکا اوپر ایک خود ہے نا کہ فیورٹ شیف یہ ہے میں نے اس کے کیجئے ٹھائی ب کیا ہی ہے زیادہ ہاں %ثر اجازی کا ہے میری کا خواہ somos بہت اچھی ٹھائی بناتے ہیں سمجھانے کا طرح ہاں ایک زیادہ ہرہاں اور سب سے بڑا کہ وہ جیانا کسی کے بارے میں بولتے نہیں وہ صرف جیانا اپنے چینل پر فوکس کرتے ہیں اپنی ویڈیوز پر فوکس کرتے ہیں کسی کے اخلاف جیانا آپ وہ بڑا نہیں بولتے تو اس وجہ سے جیانا سار اجازت مجھے بہت پسند ہے تو ان کی ککنگ بھی بہت اچھی ہوتی ہے تو آن میں نے اپنے بہن بھائیوں کا بتا دیا کہ میرے فیورٹ جیوٹیو پر جیانا سار اجازت ہے اجازت اگر آپ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو ضرور ملاقات ہوگی اور ون این آپ میرے فیورٹ شیف ہیں تو کسی کے ساتھ بہن بھائیوں مجھے دی جے گا اجازت دعاوں میں ضروری آ دکھے گا اللہ حافظ